اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ جیسی سردیوں کا آغاز ہوتا ہے تو ڈیزل گاڑیاں بہت زیادہ پرابلم کرنا شروع کرتے ہیں اور دوسرا پیٹرول گاڑیوں میں بھی ایک بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جب جن کی بیٹری تھوڑی سی ویک ہوتی ہے نا ان کو سٹارٹ اپ میں بڑا پرابلم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ گرمیوں میں تو گزارہ چلا لیتے ہیں لیکن سردیوں میں آکے پھر بیٹری ان کو چینج کرنی پڑتی ہے تو آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کون سی بیٹری انسٹال کروانی چاہیے ڈرائی بیٹری انسٹال کرنی چاہیے یا پھر ہمیں تضاب والی یا پانی والی بیٹری جو ہے وہ انسٹال کروانی چاہیے اور پاکستان میں کون سی بیٹری کامیاب ہے اور کس وجہ سے کامیاب ہے اور کون سی بیٹری کیوں نہ کام ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کا ایکن لازمی پریس کریں تاکہ تمام آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ نوٹفکیشن کی صورت میں آپ کی موبائل سکرین تک پہنچتی رہے ہیں تو ویورز بات کرتے ہیں بیٹریوں کے بارے میں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں جب گاڑی سٹارٹ اپ میں زیادہ لوڈ لیتی ہے کیونکہ گاڑی ہے جو ہے وہ تھنڈی ہوئی ہوئی ہوتی ہے ڈیزل گاڑیوں کی طرف ہم آئے تو ڈیزل گاڑیوں میں آپ کو پتا ہے کہ اگنیشن جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی پہلے آپ کو جو بلون پلگ ہوتے ہیں یا وام آف آلے جو پلگز ہوتے ہیں ان کو آن کرنا پڑتے ہیں جنہیں ہم آم زبان میں ہیٹر کہتے ہیں تو گاڑی کو آپ کو ہیٹر دینا پڑتے ہیں جس سے اس کے اندر تھوڑی سی گرمات آتی ہے جو فیول ہوتا ہے اس کا وہ گرم ہوتا ہے مبلائل وغیرہ جو ہے اس میں تپش آتی ہے اس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کو جن کی بیٹریز ویک ہوتی ہیں ان کے ساتھ کیا پرابلم ہوتا ہے کہ انہیں جب وہ دو سے تین بار جب ہیٹر دے بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد سلف اٹھانے کے لیے ان کی بیٹری جو ہے وہ پاور نہیں چھوڑتی ہے اور اسی طرح پیٹرول گاڑیوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب سردی سے ان کا سلف بھی بھاری ہویا ہوتا ہے اور ان کا مبلائل جو ہے وہ بھی نیچے بیٹھا ہوتا ہے چیمبر میں تو گاڑیاں سٹارٹ نہیں ہوتی بیٹریز زیادہ لوڈ لیتی ہیں تو نتیجہ تن کیا ہوتا ہے کہ جو ویک بیٹری ہوتی ہیں وہ آپ کو بالکل ریسپونس نہیں دیتی اور پھر اگر آپ کی گاڑی مینویل ہے تو آپ کو دھکے سے سٹارٹ کرنی پڑتی ہے اور اگر آٹومیٹک ہے تو پھر آپ کو کسی اور بیٹری کا یا کسی جمپ سٹارٹر کا سارہ لینا پڑتا ہے تو سردیوں میں آپ کو جن لوگوں کے پاس ویک بیٹریز ہوتی ہیں ان کو بیٹریز چینج کروانے ہی پڑتی ہیں تو ویورز ایسے ہے کہ جب ہم بیٹری لینے جاتے ہیں تو ہمارے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں ایک ڈرائی بیٹری کا ہوتا ہے اور ایک لیکوڈ بیٹری کا ہوتا ہے تو کمپنیز کی تو خیر میں بات نہیں کروں گا کیونکہ کمپنیز تو تقریباً سبی بیٹریز جو ہے ان کا ریسپونس تقریباً سیم سیم ہی ہے اتنا خاص کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو ہم صرف ٹیکنالوجی کی بات کریں گے ڈرائی بیٹری کی اور لیکوڈ والی بیٹری کی تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ نے لیکوڈ والی بیٹری جو ہے وہ اسٹرال کرنی ہے اپنی گاڑی میں اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو زیادہ تار ہمارے یوزر جو ہیں وہ پرانی گاڑیوں والے ہی ہوتے ہیں تو پرانی گاڑیوں میں ہم نے آج تک کبھی بھی اپنا جو جنریٹر یا چارجنگ سسٹم اس میں ہم نے یہ نہیں چیک اپ کروایا کہ ہماری جنریٹر یا چارجنگ سسٹم ایسا ہے کہ جب ہماری بیٹری فل ہوگی تو اس کو چارج کرنے پر وہ ٹرپ کر جائے گا اور وہ بیٹری کو مزید چارج نہیں کرے گا تو نہ ہم نے کبھی یہ چیک کروایا ہے اور نہ ہی زیادہ تر گاڑیوں میں یہ سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم لیکوڈ والی بیٹری یوز کرتے ہیں تو اگر وہ آور چارج ہو جائے تو اس کا تضاب جو ہے یہ پانی وہ کھولنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو اس کے پانی والے ڈھکن ہوتے ہیں ان میں ایک چھوٹے چھوٹے سا سراخ ہوتا ہے وہ آور کا سراخ ہوتا ہے تو جونسا سیل آور چارج ہوتا ہے وہاں سے جب لیکوڈ جو ہے وہ بلکہ باہر نکلنے کے لیے وہ سراخ کو استعمال کرتے ہیں اور بیٹری جو ہے وہ ڈیمیج ہونے سے بچ جاتی ہے جبکہ ڈرائی بیٹری ہی ہم بات کریں تو جب ڈرائی بیٹری آور چارج ہوتی ہے تو اس میں اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہوتا کہ اس کا لیکوڈ جو ہے وہ جو بوائلڈ ہو کر باہر نکل آئے تو ایسا اس میں سین نہیں ہوتا تو نتیجہ تن کیا ہوتا ہے کہ اس کے سیل جو ہے وہ پھولنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور جب اس کے سیل پھول جاتے ہیں تو بیٹری بہت جلدی ویک ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ڈرائی بیٹری ہے وہ ایس کمپیرڈ ٹو لیکوڈ والی بیٹری بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ بڑی گاڑی یوز کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی جیف وغیرہ ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی مزدہ یا پھر بڑی گاڑی ہے جس میں آپ بڑی بیٹری انسٹال کرتے ہیں جو کہ مہنگی بیٹری ہوتی ہے بارہ ہزار چودہ ہزار سولہ ہزار کی آپ اس میں بیٹری انسٹال کرتے ہیں تو جب آپ اس میں ڈرائی بیٹری انسٹال کریں گے تو اس کا اگر ایک بھی سیل خراب ہوگا تو آپ کی بیٹری وہ ناکارہ ہو جائے گی آپ کو چینج کرنی پڑے گی لیکن اس کے برعکس اگر آپ لیکوڈ والی بیٹری اس میں یوز کرتے ہیں اور اس کا کوئی ایک سیل ڈیمیج ہوتا ہے تو آپ پوری بیٹری ریپلیس کرنے کے بجائے اگر آپ کی ورنٹی وائڈ بھی ہو چکی ہوتی ہے تو آپ وہ ایک سیل جو ہے وہ لوکلی کہیں سے ریپیر کروا سکتے ہیں جو کہ ایزلی پانچ سو ہزار پے میں ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ کا جو بڑا خرچہ ہے وہ بچ جاتا ہے اور آپ کی وہی پرانی بیٹری ایک ادس سیل ریپیر کرنے کے ساتھ کام کرنا شروع ہو جاتی ہے تو میں نے اسی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پاکستان کے اندر ڈرائی بیٹری نہ یوز کریں آپ ہمیشہ پانی والی بیٹری ہی یوز کریں اس کو آپ جو ڈرائی بیٹری جیسے ہم سروس فری بھی کہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ وہ بلکل سروس فری ہے اور جب بھی وہ فارغ ہوگی تو وہ اکٹھی ہی فارغ ہو جائے گی بلکل وہ آپ کو سروس یا اس کی منٹینیس نہیں کروانی پڑے گی اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جو اس کی اوپر انڈیکیشن دی ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کی گرین انڈیکیشن ہے تو آپ کی بیٹری ہنڈڈ پرسنٹ کام کر رہی ہے اگر اس کو سیکنڈ میرے خال میں وائٹ ہوتی ہے وائٹ اور تیسری جو ہے وہ بلیک ہوتی ہے تو اس میں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ انڈیکیشن آپ کو گرین ہی مل رہی ہوتی ہے لیکن آپ کی بیٹری جو ہے وہ بلکل خراب یا پور ہو چکی ہوتی ہے تو ایسی صورتحال جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی دشوار ہوتی ہے کیونکہ آپ اگر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری بیٹری بالکل ایکوریٹ ہے جبکہ اس کے برقس آپ کی بیٹری جو ہے وہ انڈیکیشن غلط دیتے ہوئے بھی وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے میری ریکومنڈیشن جو ہے وہ آپ کو یہی ہے کہ آپ لیکوڈ والی بیٹری ہی انسٹال کروائیں ڈرائی بیٹری قطن انسٹال کروائیں رائی بیٹری جو ہے وہ پاکستان کی جو آٹوموبائلز ہیں جو ہمارے پاس پرانی گاڑی ہیں جن کا جنریٹر سسٹم ایسا ہے جو کہ کمپلیٹ چارج ہونے پر ٹرپ نہیں ہوتا اور بیٹری کو آور چارج ہی کرتا رہتا ہے اس کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں تو کیسی لگی آج کی ویڈیو یہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کا ایکن لازمی پریس کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں